سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا سنیل ساجن جی ہمارے ساتھ موجود ہیں باتچیت کے لیے کئی مددے ہیں جس پر ان سے بات کریں گے سر محبوب علی کا بیان سنا ہوگا آپ کے ویدھائک ہیں آپ کے ورشت نیتا ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم آبادی بڑھ رہی ہے اب سعودان ہو جانا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو جب مغل نہیں ٹکے یہاں تو یہ کیا ٹکیں گے دیکھ مجھے لگتا ہے کہ محبوب علی صاحب نے جو ان کی منصہ رہی ہوگی وہ کہہ نہیں پائے اور اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ کسی سماج کی آبادی بڑھ رہی تو کوئی ہڑ جائے گا لیکن یہ جرور سچائی ہے کہ اس دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس دیش میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے بیجے پی کا بھرشتا چار بڑھ رہا ہے بیجے پی کا جھوٹ بڑھ رہا ہے بیجے پی کے جھوٹی جو گارنٹیاں تھی وہ بڑھ رہی ہیں نفرت کا محول بڑھ رہا ہے بھائی چارہ کم ہو رہا ہے سمیدھان خطرے پر ہے لوگتنت خطرے پر ہے پچھڑے اور دلیتوں کا آرکھن سہینا جا رہا ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹنا پڑے گا اور انہوں نے ایک بات جو کہی ہے کہ جب آٹھ سو سال مغل ساسک کر کے اس دیش میں نہیں رہ پائے دو سو سال انگریج اس سے زیادہ نہیں رہ پائے تو جو انگریجوں کی مددگار تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے وحشاری کاکہ وہ پارٹی بھی مہنگائی بیروزگاری بڑھا کر کے پچھڑے دلیتوں کا آرکھن چھین کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو پریشان کر کے ان کا گھر گرا کر کے ان پر فرجی مغد میں لکھا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں رہ سکتی کیونکہ اس دیش میں لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں جو اوٹ کا ادھکار ملا ہے مجھے لگتا ہے ایک بڑی آبادی اس دیش کی جس کو آپ پی ڈی اے کہہ سکتے ہیں بیروزگار کہہ سکتے ہیں کسان کہہ سکتے ہیں اس نے من بنا لیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک منتری ہیں اوم پرکاش راجبر انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور محبوب علی پر سماجوادی پارٹی پر حملہ بولا کہ یہ سب پالتو توتہ ہیں یہ خالی جو ہے وہ بولنا جانتے ہیں مسلمانوں کا ووٹ لیں گے ان کے حق ادھکار کی کوئی لڑائی نہیں دیکھیں آپ جن کی بات کر رہے ہیں آدھرنی اوم پرکاش راجبر جی کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان سے بڑا بھی کوئی توتہ ہوگا اور کمال کے توتے ہیں وہ جگہ اور پرستیتی دیکھتے ان کی بھاسہ بدل جاتی ہے تو وہ کب کیا بولیں گے یہ بھگوان تو چھوڑ دیجئے وہ بھی نہیں جانتے ان کی پارٹی نہیں جانتی ان کی پارٹی کے لوگ نہیں جانتے تو ایسے نیتاؤں کو آپ بہت گمبھیرتا سے مت لیجئے جو خودی گمبھیر نہیں ہیں جن کو یوگی آدیتنا جی گمبھیر نہیں لیتے جن کو پوری بھاجپا گمبھیرتا سے نہیں لیتی ہے تو ان کو ہم آپ کیا گمبھیرتا سے لینا بھارتی جنتہ پارٹی کا آج سدستہ ابھیان کو لے کر سمکشہ بیٹھک ہے پردیش ادیش سمکشہ بیٹھک کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے کیونکہ بہت بڑی سنکھیا میں صدستہ بھاجپا بنا رہے ہیں ہم صدستہ ابھیان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں کیوں لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہ تو جانتے تھے کہ بھاجپا سب سے بھرشتہ چاری پارٹی ہے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ڈینے میں اتنا بھرشتہ چار ہے کہ اپنی ہی پارٹی کی سرکاری کرمچاریوں کو صدستہ چار بنا رہے ہیں camear町یوں کے پریوار والوں کو صدس بنا رہے ہیں سمیدہ والے کرمچاریوں کو صدت سے بنا رہے ہیں بھائی بھاجپا کا کون صدت سے بننا چاہے گا پشڑا بن نہیں رہا ہے دلد بن نہیں رہا ہے مسلمان بن نہیں رہا ہے بیروزگار بن نہیں رہا ہے مہلائیں بن نہیں رہی ہیں کسان بن نہیں رہا ہے تو بن کون رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے میں انروت کروں گا آپ نے پورا دیش لوٹ لیا پورا اتر پردیش لوٹ لیا اب اپنے صدستہ بھیان میں تو بھرشتہ چار مت کریے سنجھے نشاد مت سے منتری ہیں ان کے ویبھاگ میں اب مہانیدیشک بیٹھال دیا گیا ہے کل ایک آدیش آیا اور اس کے بعد ایک سینئر آئے سفسر کو ان کے ویبھاگ میں مہانیدیشک کے طور پر بیٹھال دیا گیا کیا کہیں گے آپ جو یہ مہانیدیشک بیٹھالے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس پر جتنے بھی پچھڑے اور دلیس سماج کے منتری ہیں ان کو کیول تین سو بیدھائیں ہیں ایک تو منتری آواز ملا ہوا ہے ایک سرکشہ ملی ہوئی ہے اور ڈی اٹی اے ملا ہے اس کے علاوہ وہ اپنے بیبھاگ کے چپراسی کا ٹانسفر نہیں کر سکتے اپنے سماج کے کسی بیکتی کو چھڑوا نہیں سکتے کوئی کام نہیں یہ سچائی ہے ورنہ یہ مائک ہٹا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی پچھڑے اور دلیت منتری سے پوچھئے گا کہ آپ کے کیا حال چال ہیں تو یہی بولے گا جو میں بول رہا ہوں 52,000 کرمچاریوں کا ویتن روکا جا سکتا ہے بائیو میٹرک کے ذریعے وہ سمپتیوں کا بیورہ ان لوگوں نے پورٹل پہ نہیں دیا ہے اور پورے پردیش کے کرمچاریوں میں اس کو لے کر ناراضگی بھی لی لیکن دینا پڑا 52,000 کرمچاری ایسے ہیں جن کا ویتن روکا جا سکتا ہے 52,000 کرمچاریوں کا آپ نے ویتن روک لیا ٹھیک ہے سرکار کہہ رہی کہ سب کو سمپتی کا بیورہ دینا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی بیورہ دیں گے کی نہیں دیں گے جو لوگ دیکھتے دیکھتے عرب پتی بن گئے وہ عرب پتی کہاں سے بنے ہیں جو بے نامی سمپتی ہے جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے تو کیول آپ کرمچاریوں سے مانگ رہے ہیں بیورہ خود آپ اپنا بیورہ نہیں دینا چاہتے ہیں سرکار کے پہلے ایک ایک بیدھائیک ایک ایک سانسد اور ایک ایک منطری کا بیورہ آ جانا چاہیے تب تب آپ سرکاری کرمچاریوں سے بھی کہتے ہیں چلیے شکریہ بہت بہت تمام مدد ہے جس پر انہوں نے بات کیا اور صاف طور پر کہا کہ میں آنے والے سمیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اس دیش سے ہی نہیں اس پردیش سے بھی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سدستہ بیان چل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں زبدستی چلایا جا رہا ہے کمیرمنٹ سورب کے ساتھ سیما ابن نقبی بھارت سمچار لکھنو موسیقی